ناشا اللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم لو فرض عمری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیکہ وعلی اترتک المعصومین احسن اللہ اذاکا یا رسول اللہ فی مسائد اترتک المظلومین اللہم اعرفنی نفسک فینکا یا لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک اللہم اعرفنی نبیک فینکا یا لم تعرفنی نبیک لم عارف حجتک اللہم اعرفنی حجتک فینکا یا لم تعرفنی حجتک زللتو اندین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتیرین والنار للعاصین والمعامدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین محمد المصطفى وعالی الظاہرین واللعنة الدائمت ولا آدائهم ملؤون اجمرین من جامع داوتهم الى قیام جامع الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه في کتابه المدین وخطابه المتین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دین اند اللہ اسلام سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلوات سلوات اند دین اند اللہ اسلام اللہ کا دین یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے انسان جھک جائے اس کا دین یہ ہے جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے جھکنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی حیثیت سے اس کے ہر فرمان کو بجالانے کی سعادت حاصل کریں کہیں یہ نہ سوچے کہ حکم دینے والے نے یہ حکم کیوں فرمایا ہے اب عورت اور مرد انسانی زندگی کے دو اہم حصے ہیں ان میں عورت کے لئے اسلام اور مرد کے لئے اسلام ہے تو دونوں کا معنی جھکنا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کا اسلام عورت کا جھکنا مرد سے زیادہ اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے اس لئے کہ عورت انسان کی بنیاد ہے یہ انسانیت کی درسگاہ ہے جو بچہ ماں کی گود سے صحیح پروان نہیں کرتا اس کی انسانیت میں نقص رہ جاتا ہے عورت کا کردار اہم بھی ہے اور مرد کی بنسبت میں سمجھتا ہوں مشکل بھی ہے اور اس لئے کہا گیا ہے جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے اس لئے کہ ماں کا ہے اہم کردار انسانیت میں باپ بھی بہت بھر حقوق رکھتا ہے لیکن یہ خصوصیت ماں کے لئے ہے چنانچہ ایک مجاہد نے عرض کی حضرت پیغمبر سے کہ میں جہاد کی طرف جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پھر برتی حوجہ فوج میں اس نے عرض کی میری ایک مشکل ہے وہ یہ کہ میری ماں ضعیفہ ہے اور میرے سوا اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں آپ نے فرمایا پھر تم جہاد پہ نہ جاؤ اور ماں کی خدمت کرو اس نے عرض کی پھر جہاد کی خوبی سے تو میں رہ جاؤں گا آپ نے فرمایا ماں کا ایک لمحہ یا ایک ساتھ تیری طرف محبت اور پیار سے دیکھنا میرے ساتھ ہونے والے جہاد کے برابر ہے تیری لیے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایک شخص نے عرض کی کہ حضور ماں کی میں نے اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ ماں میری خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تو شاید میں نے ماں کے حقوق ادا کر لیے آپ نے فرمایا یہ غلط سوچا ہے تم نے جب تم ماں کے شکم میں تھا اور جس احتیاط سے وہ کروٹ بدلتی تھی تیری حفاظت کرتے ہوئے تیری ساری زندگی کی خدمات اس کی ایک کروٹ کا بدلہ نہیں ہے اس لیے فرمایا اللہ جنتوں تحت اقدام الامہات ماں کے قدم کے لیچے ہے جنت ایک شخص تکلیف میں تھا مرنے والا حضرت پیغمبر تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں بڑی مشکل سے اس کی موت آ رہی ہے سرکار نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ جب ماں اس کی نزدیک آئی آپ نے فرمایا تیرے اس بچے پر جو حقوق ہیں کیا تُو نے اپنے حقوق سے دست برداری اختیار کر لی اس نے تیرے حقوق پورے کر لی ہے کہتی ہے کہ بھلا اس نے مجھے ایسے دکھ دیئے ہیں کہ میں ظاہراً اگر تے راضی ہو بھی جاؤں میرا دل اس بچے پر راضی نہیں ہے بڑے مجھے دکھ دیا ہے اس نے آپ نے فرمایا یہ تیری ناراضگی کا اثر ہے اس کی موت سخت ہے حضور نے فرمایا اس کی آنکھوں پر اشارہ کیا اس کو حقیقت کا معینہ کروایا جب اس نے بچے کے آئندہ آنے والے عذاب کو دیکھا جو پرغمبر نے اسے دکھایا فوراً کہنے لگی کہ بلا میں بچے کے لیے یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتی جو میرے لڑکے کے سامنے تیار ہے آپ نے فرمایا جب تک تو اسے معاف نہ کرے گی وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکتا فوراً اس نے کہا میں اپنے حقوق اٹھا لیتی ہوں اور میں بچے اپنے کو معاف کرتی ہوں حضور نے فرمایا تو نے بچے کو معاف کر دیا تو اب اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا فوراً اس کی موت ہو گئی اور جنت میں چلا گیا اس لئے کہتے ہیں جنت ماء کے قدموں کے لیچے ہے کیوں؟ ماں کا کردار معاشرے میں اہم ہے آپ اندازہ فرمائیں ایک کاشتکار کاشتکار نہیں ایک زمین دلکل شور ہے کچھ نہیں اگاتی ایک زمین اس سے اچھی ہے جو کچھ نہ کچھ پیدا کرتی ہے ایک زمین ایک ایسا پودا پیدا کرتی ہے جو بہت بڑا قیمتی ہے تو زمین کی قیمت اس کی مناسبت سے ہوگی جو وہ اگاتی ہے جو نہیں اگاتی اس کی قیمت نہیں جو معمولی چیزیں اگاتی ہے اس کی قیمت معمولی جو دنیا کا قیمتی درخت قیمتی پودا پیدا کرتی ہے وہ زمین سب زمین سے قیمتی ہے عورت پروردگار نے وہ ذرخیز زمین بنائی ہے جو انسان پیدا کرتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتے ہیں اگر صحیح معنی میں انسان ہیں عورت انسان کی ماں ہے اس لئے عورت کی قیمت پروردگار نے عورت کی عزت بہت رکھی ہے کہ جو اس کی عزت نہیں کرتا وہ بچہ جنت میں نہیں جا سکتا اس لئے عورت کا مقام بھی اہم عورت کا کردار بھی اہم اور عورت کا مقام تسلیم بھی اہم اس لئے کہ مشکلات سے گزرنا ہے اس میں لہذا قیمتی عورت دنیا میں وہ ہے جو خالق کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خام کر دے لیکن عورتوں میں یہ مزاج بڑا مشکل اس لئے پروردگار نے سنف نازق میں نبوت و امامت نہیں رکھی اس لئے کہ ان میں عصمت کا ہونا مشکل ہے عصمت ہے مکمل تسلیم کا نام جو مکمل اللہ کے حرمت ان کے سامنے جھک جائے وہ ہے عصمت اور ان کا ہر اعتبار سے جھک جانا بڑا مشکل کیونکہ ان کے جھکاؤں کے دو پہنوے ہیں ایک ہے اس کے سامنے جھکنا اس کو اللہ مان کر ایک ہے معاشرتی خدمات میں اپنے آپ کو جھکا دینا اور ہر تکلیف کو برداشت کر لینا خدا کے سامنے جھکنے سے یہ مرحلہ مشکل ہے نماز پڑھ لینا دو رکعات کیا مشکل ہے چار رکعات زہر چار رکعات اثر ترائے رکعات مغرب چار رکعات عشاء کو ستنہ رکھاتے ہیں اس میں اگر انسان میں کچھ ایمان ہو تھوڑا سا تو یہ نہ مرد کے ذہن پر بوجھ ہے نہ عورت کے ذہن پر بوجھ ہے یہ اتنی مشکل نہیں کہ جس کے لیے تسلیم کرنا مشکل ہو جائے آسانی سے انسان تسلیم کر سکتا ہے بس سکتے کہ کچھ ایمان ہوگی روزہ رکھنا معاشرے کے ساتھ ساتھ اتنا مشکل نہیں حج کرنا واجب ہو یہ عبادات ہیں ان میں اپنے آپ کو جھکانا اتنا مشکل نہیں معاشرتی مقامات میں اپنے آپ کو جھکانا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ عورت زندگی میں تین مقام رکھتی ہے پہلے بیٹی پھر بیوی پھر ماں اب بیٹی اور بیوی ہونے کے زمانے میں یہ کلی طور پر ماں تحت ہے بیٹی ہے تو باپ کے زیرے سایا بیوی ہے تو شوہر کے زیرے سایا لہٰذا اس نے ماں تحت ہو کر گزارنا ہے اور ماں تحت کے لیے ماں فوق سے زندگی مشکل ہے حکمران برنا آسان ہے محکوم ہو کر حکومت کے نیچے وقت گزارنا مشکل ہے باپ حکمران ہے بیٹی محکوم ہے شوہر حکمران ہے بیوی محکوم ہے حکمران کا مقام سے محکوم کا مقام مشکل تر ہوا کرتا ہے اب جب ان دونوں محکومیت کے مقام سے گزرتی ہے عورت تو تیسرہ مقام اس کا حاکمیت کا ہے پہلے بیٹی تو محکوم باپ کی پھر بیوی تو محکوم شوہر کی تیسرے مرتبہ پر محکومیت ختم ماں اور اولاد پر حکومت جو پہلے دونوں مقامات پر محکومیت کو صحیح نبھا سکے وہ تیسرے مقام پر حکومت بھی صحیح کر سکتی ہے جو باپ کی صحیح محکوم نہیں وہ شوہر کی صحیح محکوم نہیں ہو سکتی جو شوہر کی صحیح محکوم نہیں وہ اپنے بچوں پر صحیح حاکم نہیں بن سکتی یہ ہے ترتیب وار عورت کے مقامات جن سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور یہ مقام تسلیم بہت مشکل اس لیے نبیوں کی بیویاں نبیوں کی بیٹیاں ان مقامات کو صحیح لبھانے سے کاسر رہیں اس مقام کو لبھانے سے کاسر رہیں ہماری دیویاں تو بجائے اپنے مقام پر حضرت سالح پیغمبر کا آپ اس نام سنتے ہیں حضرت سالح حضرت لوح علیہ السلام کے پوتے تھے سالح پیغمبر جن کی ناکہ کا قصہ مشہور ہے حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں بہت بہت مشہور و معروف نبی ہیں ایک دفعہ امت آئی حضرت سالح علیہ السلام کے گھر پر دکل باب کیا حضرت سالح کی زوجہ محترمہ جو ان آنے والوں کی ماں تھی کیونکہ نبی امت کا باپ اور نبی کے گھر والی امت کی ماں تو امہ جان نے دروازہ کھولا ام المومنین تھی اس نے دروازہ کھولا انہوں نے پوچھا کہ ہمارے قبلہ کہاں گئے وہ کہتی ہے کہ ان سے تم نے کیا لینا ہے یہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ خوشک ہے خوشک سالح سے تنگ ہیں آئے ہیں ہمارے لئے نبی دعا کرے گا اور ہم اس کی دعا کے سمرہ میں آباد ہو جائیں گے تو ام المومنین نے فرمایا بڑے احمد ہو تم لوگ جو میرے شوہر کو نبی مانے ہوئے ہو بڑے احمد ہو تم لوگ جو میرے شوہر کو تم نبی مانتے ہو تم بارسوں کی طلب کے لئے آئے ہو ہماری تھوڑی سے کھیتی ہے اور میرا شوہر اپنی کھیتی کے آباد ہونے کے لئے ترسہ ہے ترس رہا ہے جب اس کی اپنی کھیتی پر بارش نہیں آتی تمہارے لئے بارش کہاں سے لائے گا تم اس نبی کو چھوڑو یہ نبی نہیں ہے نہ اس کی دعا مشتجاب ہے یہ راپس پلتے بڑے قبیدہ خاطر ہو کر کہ نبی کا کیا مقام ہے اور ام المومنین کی کیا حالت ہے وہ ام المومنین جو خود نبی کو نبی نہیں مانتی اس کی کیا حالت ہے رستے میں آتے ہوئے حضرت سالے مل گئے انہوں نے دیارت کر لی آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو سرکار جناب کے گھر سے آپ کو ملنے کے لیے گئے تھے زیارت کے لیے لیکن ہم تو بڑی کشمکش لے کر پلتے ہیں کیا ہوا فرمایا کہ ہمیں تو ام المومنین نے زیارت آپ کی نصیب نہ ہوئی وہ دروازے پر کھڑی تھی ہم نے پوچھا ہمارے نبی کہاں ہیں ہم نے بارش کے لیے دعا مگوانی ہے ام المومنین نے تو ہمیں بہت کچھ سنا دیا اور ہم راضی ہو گئے بس مایوس ہو کر پلٹ رہے ہیں سرکار نے فرمایا کمینہ حاکم نہیں ہونا چاہیے کمینہ حاکم محکوم کو تنگ کرتا ہے خدا بند کریم میں میرے محکوم کو کمینہ بنایا ہے تاکہ امت کو بتاؤں کمینے محکوم سے اس طرح برتاو کیا جا سکتا ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں اسی واقعے کو بطور ضرب المسل کے اچھائیس میں پارے میں بیان فرما دیا نام تو نہیں لیا اللہ نے اتنا فرمایا کہ اگر کسی شریف کی ناہل بیوی ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے اس کی نظر ہونی چاہیے لوت اور صالح کی بیویوں پر اگر لوت اور صالح کی بیویوں کی یہ حالت ہے تو کسی اور شریف کی بیویاں ایسی ہو جائیں تو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے سلوات پالیجئے اس سے پہلے تو کبھی نہیں گئی سلوات نعرہ حیدری سلوات علمہ یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کی بیویاں بھی تسلیم میں بعض اوقات ناکس ہیں سالح پہلے ہیں سالح پہلے ہیں بیوی مقام تسلیم میں سہی نہیں حضرت ابراہیم جیسے نبی کی بیویاں سارا اور حاجرا دونوں نبیوں کی ماں ہیں سارا اسحاق کی ماں حاجرا اسماعیل کی ماں نبی کے گھر میں ہیں نبیوں کی مائے ہیں لیکن معاشرتی مقام میں مقام تسلیم نہیں رکھتی معاشرے میں اس لیے کہ جتنا اتنا ان کا کردار اہم ہے اتنا ان کی معاشرتی زندگی میں سر تسلیم خم کرنا مشکل ہے نماز تو آسان ہے پڑھ لینا معاشرے میں لگاتار شوہر کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا یہ بڑا مشکل ہے حضرت اسحاق ایک سال چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے حضرت اسحاق اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں تھی ایک سو بیس برس تک اولاد نہیں ہوئی ایک بیوی تھی جس کا نام ہے سارا اس کی عمر نوے سال ہو گئی بیوی کی عمر نوے سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال اولاد نہیں سارا نے خود درخواست کی کہ حضور شادی کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد ہو جائے مجھے بڑی تکلیف ہے آپ الالعظم پیغمبر اور اولاد سے محروم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شادی میرا شادی کر لینا میرے لیے آسان ہے تیرے لیے مشکل ہے اس لیے کہ تُو پھر لبھا نہ سکے گی کہنے لگی کہ میں تیری شادی اپنی مرضی سے کرتی ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب شادی نہیں ہوگی تیری اس سے محبت ہوگی جب وہ میرے نکاح میں آ جائے گی پھر تیری سوکن بن جائے گی پھر تجھ سے برداشت مشکل اس نے وعدہ کیا کہ میں خاص سوکن بن جائے جب میں خود شادی کر رہی ہوں میں بالکل ناراض نہیں ہوں گی اور شادی میری مرضی سے کرو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کر دو یہ حاجرہ کنیز تھی سارہ کی جو مصر کے بعد شاہ نے بتا اور انعام کے دی تھی حضرت سارہ کو مصر کے بعد شاہ نے یہ خاندان قبطیہ سے تعلق رکھتی ہے جس خاندان سے فراؤن تھا یہ اسی خاندان کی مستور ہے جنابِ حاجرہ یعنی جس خاندان سے فراؤن کمتی خاندان کی تھی جب نکاح میں آ گئی اب حضرت سارہ ان کے دل میں وہ محبت پہلی تو نہ رہی لیکن بہر صورت برداشت کرتی رہی اس لیے کہ اب تو وہ مقابل کی بیوی ہے خداوند کریم نے پہلے سال حاجرہ کو بیٹا دے دیا اسماعیل اب حضرت سارہ کے لیے اور مشکل بن گئی اس لیے کہ یہ تو بیٹے کی ماں ہے میں تو بیکار ہوں پھر تھوڑا تھوڑا حسد کرنے شروع ہو گئی یہ ہے معاشرتی مقامات میں سر تسلیم خم نہ کر سکنا خود بخود فطرت ہے طبیعت میں مائل آگئی لیکن اس مائل کے اظہار کرنے کا اللہ نے موقع نہ دیا جب سارہ کے دل میں زیادہ الجھن حسد پیدا ہوا حاجرہ کے حق میں اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی ابراہیم کو خوش خبری دو کہ میں سارہ کے پیٹ سے تجھے بچہ دوں گا تاکہ سارہ کی وہ احساس کم تری والی بات ختم ہو جائے جبریل نے آگل کہہ دیا کہ سارہ کا بیٹا ہوگا آگلے سال وہ تاجب کے سمندر میں ڈوب گئی نیا بچہ نوے سال سے زیادہ عمر سفید ہے بال سال کے جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت کے اندر ہے یہ چیز میری قدرت سے باہر نہیں میں جو کہتا ہوں دوں گا سارہ چھپ ہو گئی اگلے سال اس حاق پیدا ہو گئے اب وہ بھی بچے کی ماں یہ بھی بچے کی ماں لیکن وہ چاہتی ہے کہ باب کو میرے بچے سے محبت زیادہ ہونی چاہیے وہ چاہتی ہے کہ باب کو میرے بچے سے محبت زیادہ ہونی چاہیے پہلے تو اسماعیل اکیلہ تھا اب دو بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حاق کو گود میں لے کر بیٹھے اب اسحاق ایک سال چھوٹا ہے اور اسماعیل ایک سال اس سے بڑا ہے آیا حضرت اسماعیل باہر سے دیکھا کہ اسحاق میرے اببا کی گود میں بیٹھے ہیں انہوں نے اسماعیل نے جس طرح بھائیوں کوئی آپس میں عادت ہوتی ہے اسحاق کو دھکیل کر نیچے گرا دیا اور اسی ذانو پر خود بیٹھ گئے اسماعیل کیونکہ یہ طاقت میں تھے وہ ایک سال چھوٹا تھا اور یہ ماجرہ دیکھ رہی تھی اسحاق کی ماں سارا اس نے سارے کام چھوڑ دیئے موہ پیرتی ہوئی سامنے آگئی ابراہیم میں نے بڑا برداشت کیا ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا اس گھر میں یا میں رہوں گی یا حاجرہ رہے گی میں حاجرہ کا وجود برداشت نہیں کر سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شادی سے پہلے میں کہتا تھا کہ یہ کام نہ کرو تمہیں مہنگا پڑے گا تم نے مجھے مجبور کیا ہے شادی کرنے پر تم نے خود کرائی ہے اب تجھے برداشت کرنی پڑے گی کہتی ہے کہ پہلی غلطی میں نے کی شادی کرانے کی اب دوسری غلطی اس کو برداشت کرنے والی میں نہیں کروں گی یہ دوہری غلطی مجھ سے نہیں ہوگی مجھ سے نہیں برداشت ہوتا ان کو نکالیے اگر ان کو نہیں نکالتے تو مجھے رخصہ دیجئے میں جا رہی ہوں اب حضرت سارا ہے نبی ذاتی خاندان نبوت سے ہے نبی کی بہن ہے لوت بغمبر کی اس کا بھائی بھی نبی اس کا باپ بھی نبی اس کا شوہر بھی نبی پیدا ہونے والا بیٹا بھی نبی یعنی نبوت میں گھری ہوئی ہے لیکن ضبط اتنے معاشرت طور پر کہ برداشت نہیں کر سکی حضرت ابراہیم جیسے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے وہ غلطی کی ہے جو شادی کرائی اب یہ غلطی نہیں کروں گی ان کو نکالیے ورنمہ جا رہی ہے حضرت ابراہیم مسلح پر بیٹھ گئے ان کا یہی بس تھا مسلح پر بیٹھ گئے پروردگار تو دیکھ رہا ہے اس نے خود اپنی مرضی سے میری شادی کرائی ہے میں اس وقت بھی اس کو روکتا تھا خود مرضی سے کرائی ہے برداشت نہیں کرتی تیری کیا مرضی ہے سوٹا استعمال کروں اس کے لئے اور کوئی چارہ نہیں ہے منت تو مانتی نہیں منت کو مانتی نہیں شادی خود کرائی ہے اب تجھ سے پوچھتا ہوں سوٹا استعمال کروں فوراں جبریل آیا میرا خلیل یہ سوٹا استعمال کرنا تیری شان سے نہیں اور صدر جانا اس کی فطرت نہیں وہ ایک ٹیری پسلی ہے سوٹا مار ہو گئے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی پسلی ٹوٹ تو سکتی ہے سیدھی نہیں ہوگی پروردگار پھر کیا کروں فرمایا جو کہتی ہے عمل کرو وہ تو کہتی ہے کہ اسماعیلو حاجرہ کو نکالو مالک نے فرمایا نکالو حضرت ابراہیم نے حاجرہ کو تیار کیا کہ تم گھر سے نکلو اس لیے کہ سارا برداشت نہیں کرتی حضرت ابراہیم نے دونوں کو تیار کر کے مکہ کی پہاڑی میں چھوڑ دیا اور اس نے قسم اٹھوائی تھی خلیل قسم کھاؤ کہ جہاں حاجرہ کو بٹھاؤ گے آپ سواری سے نہیں اترو گے گھنٹہ دو گھنٹہ ان کی دل جوئی کے لیے بیٹھنا میں اجازت نہیں دوں گی میرے ساتھ اہد کر کے جاؤ ان کو بٹھا کر واپس آ جانا ایک گھنٹہ بھی نہیں رکھنا ابراہیم علیہ السلام اس اہد کے پابند تھے یہاں اتارا مکہ کی زمین میں اس وقت مکہ نہیں تھا اس وقت چٹیل میدان تھا کالے پتھر تھے پانی کا نام و نشان نہیں تھا بارہ بارہ کوز تک پانی نہیں تھا حتیٰ کہ اس علاقے سے پرندہ نہیں گزرتا تھا پیاس کے مارے پیاس کے ڈر کے مارے کافلہ نہیں گزرتا تھا کوئی پیاس کے خطرے سے یہ دونوں ماں بیٹا ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اب بیری کا کتنا سایہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اب مکہ کی گرمی دھوپ اور ناظنین بچہ اسماعیل اسماعیل کو پیاس نے تنگ کیا پانی تھا نہیں حضرت حاجرہ نے اسماعیل کو اس بیری کے درخت کے نیچے لٹایا اپنا برکہ چادر بیری کے اوپر ڈال دیتا کہ سایہ اچھا ہو جائے بچے کو کم از کم دھوپ کی تکلیف نہ ہو بڑے سبر آزمہ حالات تھے صفا اور مربع کے درمیان دورتی رہی آخر دیکھا ساتھویں چکر میں جہازی صاحبان ان کی سنت ادا کرتے ہیں خدا وند کریم ان کے حج کو قبول فرمائے ساتھویں چکر میں دیکھا کہ اسماعیل کے قدموں میں پانی ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مس ہو رہے تھے وہاں سے اللہ نے پانی پیدا کر دیا ایک چشمہ نکل آیا حضرت حاجرہ دور کر گئی کہ یہ چمک پانی کی ہے حضرت اسماعیل کو حکایہ وہاں سے اور پانی کے ارد گرد مٹی کی دیوار کھڑی کی اور اس زبان میں وہ کہتی تھی زم 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 پانی رک جا رک جا اسی وجہ سے اس کا نام بھی بن گیا زم زم حاجی لوگ حضرت اسماعیل کے پانی کی برکت سے مٹی سے نکلا ہوا پانی زم زم شیشیاں نہیں گھرے بھر کر لاتے ہیں بڑے بڑے سامان کے ساتھ اور پانی کے پر کر کے لاتے ہیں تاکہ یہاں برکت کے لیے اور شفا کے لیے تقسیم ہو اگر اسماعیل کے قدموں کی برکت سے نکلا ہوا پانی جہاں اسماعیل کے قدموں کی برکت ہے وہ پانی تو پانی شفا ہو سکتا ہے اور جہاں فخر اسماعیل کے قدم رگرتے رہے وہ مٹی خا کے شفا کیسے نہیں اللہ نے اسی پانی کو آبادی کا ذریعہ بنا دیا لوگ آباد ہونے شروع ہو گئے پھر مکہ کی تعمیر ہوئی پہلا مکہ میں رہنے والا بندہ اسماعیل ہے عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کی ماں ہے حاجرہ سارا نبی کی بیوی ہے نبی کی بیٹی ہے نبی کی بہن ہے نسلِ انبیاء کی ماں ہے لیکن اپنی سوکن اور سوکن کا بچہ قابلِ برداشت نہیں جس کا سر خود تسلیم نہیں کر سکتا اپنے شوہر کے سامنے تو وہ دوسروں کے لئے ہدایت کیا کرے یہاں صرف معمولی تسلیم نہیں حادی وہ ہو جو مکمل طور پر اپنے خالق کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دے اور جو مکمل تسلیم کر دے اسے کہتے ہیں معصوم اس لئے نہ عورت معصوم بنی نہ پروردگار نے عورت کو اہدہ ہدایت دیا عبادت میں معصوم بننا آسان ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نماز و روزہ جو زکاة کی پابند ہو عبادت میں معصوم ہونا آسان ہے لیکن معاشرتی زندگی میں معصوم ہونا مشکل ہے اس لئے کہ عورت پہلے بیٹی معصوم بنے پھر بیوی معصوم بنے پھر ماں معصوم بنے جب معاشرے کے تینوں حصوں میں معصوم ہو تو پھر سنف نازق اپنی قوم نساء کے لیے وہ صحیح ہادی بن سکتی ہے آدم سے لے کر حضرت ختم الانبیاء تک نہ عورت معصوم آئی اور نہ عہدہ ہدایت اس کے سپرد ہوا اس لئے قوم شیعہ لائے کے صد فخر ہے کہ پروردگار نے اس قوم کو جوڑا ہادی دیا باقی کسی قوم کو جوڑا ہادی نہیں ملا آدم معصوم تھے ہوا معصومہ نہیں تھی نو معصوم تھے گھر والی معصومہ نہیں تھی سالے پیغمبر معصوم تھے گھر والی معصومہ نہیں ابراہیم معصوم ہے گھر والی معصومہ نہیں اس لئے پروردگار نے عورت میں نبوت یا ہدایت کا عہدہ رکھا ہی نہیں یہ عہدہ ہے معصوم کے لئے قوم شیعہ کے لئے صد فخر کہ پروردگار نے اس کو جوڑا ہادی دیا اس لئے کہ جوڑا معصوم ہے مردوں میں علی معصوم اور تمہیں زہرہ معصوم مردوں میں علی معصوم مستورات میں زہرہ معصوم اور زہرہ کی اسمت علی کی اسمت سے کم نہیں پیغمبر فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا لولا علی لما کانا لفاطمہ تا کفر فاطمہ اسمت میں اپنی مثال آپ ہیں اگر کائنات میں علی نہ ہوتا تو پھر فاطمہ کا کوئی فرد ثانی مثال تھا ہی نہیں علی مردوں میں زہرہ مستورات میں ان دونوں کی اسمت ایک برابر یہ تو نظام قدرت ہے کہ گھر میں ایک محکوم ایک حاکم نظام قدرت ہے عمومی طور پر عورتوں میں کیونکہ نقائص ہیں مرد ان نقائص سے پاک ہے اس لیے مرد حاکم عورت محکوم کیونکہ عورت ناکس مرد کامل زہرہ نقص کے اعتبار سے محکوم نہیں زہرہ قانون قدرت کے کلیے کے معطا تاکہ نظام پروردگار ایسا ہی چلے اگر دو معصوم بھی ہوں بیق وقت تو ایک کو محکوم رہنا پڑتا ہے محمد اور علی دونوں ایک زمانے میں دونوں معصوم ہیں لیکن ایک اسمت ناتق ایک اسمت سامت جب تک محمد موجود تھے علی سامت محمد ناتق اب علی اور بطول ہیں بطول سامت علی ناتق حسن اور حسین اکٹھے ہیں جب تک حسن زندہ ہے حسین سامت حسن ناتق اس لیے کہ ایک حجت خدا حاکم دوسرے کو بحکوم رہنا پڑتا ہے یہ کانون قدرت اس لیے زہرہ محکوم ہے علی کی ناکس نہیں تاکہ کامل کی حکمرانی میں ہو فرماتے ہیں برابر ہیں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر کوئی نہ تھا اور اس لیے سرکار نے فرمایا اور عورتیں تو اس لیے محکوم ہیں کہ ناکس ہیں ان کی وراثت ناکس ان کی شہادت ناکس ان کی عبادت ناکس علی نے فرمایا وراثت میں عورت مرد سے گھٹ شہادت اور گواہی میں عورت مرد سے گھٹ دو عورت ایک مرد کے برابر وراثت میں بھی دو بہن ایک بھائی کے برابر عبادت میں بھی عورت گھٹ اس لیے کہ مرد مہینے کے تیس دن مسلح پہ آ سکتا ہے عورت مہینے کے تیس دن مسلح پہ نہیں آ سکتی کچھ دن کم ہیں جن دنوں میں نماز نہیں پر سکتی روضہ نہیں رکھ سکتی قرآن مجید کو نہیں ہاتھ لگا سکتی بیت اللہ میں جائے تو وہاں تواف نہیں کر سکتی عبادت ناکس وراست ناکس شہادت ناکس پیغمبر فرماتے ہیں اس اعتبار سے اللہ کے اس کلی قانون سے میری بطول مستثنہ ہے اس لیے کہ یہ ناکس نہیں نہ وراست میں ناکس نہ شہادت میں ناکس نہ عبادت میں ناکس وراست میں ناکس نہیں اللہ نے زہرہ کے باپ کو زہرہ کے علاوہ اور اولاد دی ہی نہیں اگر اور ہوتے تو حصہ ناکس بنتا اپنے باپ کی جیداد کی پوری وارث ہے زہرہ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی حصہ دے یا نہ دے ہے اپنے باپ کی پوری وارث غراست ناکس نہیں شہادت ناکس نہیں آیت تطہیر نے علی اور بطول کو ایک سٹیج پر رکھا جیسے تطہیر علی پر ویسے ہی تطہیر زہرہ پر شہادت میں برابر عبادت میں برابر جتنے دن علی مسلح پہ آ سکتا ہے اتنے دن زہرہ مسلح پہ آ سکتی ہے نہ علی کی عبادت کم نہ زہرہ کی عبادت کم بلکہ جس طرح مرد میں علی قرآن ناتق مستورات میں زہرہ قرآن ناتق جس طرح جس طرح کسی وقت قرآن علی سے جدا نہیں علی قرآن سے جدا نہیں اس طرح کسی وقت قرآن زہرہ سے جدا نہیں زہرہ قرآن سے جدا نہیں اس لیے کہ تسلیم کامل ہے زہرہ جب بیٹی ہے تو مکمل طور پر محمد کے زیر تسلیم ہے جب بیوی ہے تو علی کے زیر جب ماں ہے تو مقام تسلیم میں اتنی بلند بیٹی ہے تو باپ محمد کو فخر بیوی ہے تو شوہر علی کو فخر اور ماں ہے تو قیامت تک ساری نسل کو فخر کہ ہماری ماں زہرہ ہے ان کی عصمت لائے کے فخر ان کی عصمت لائے کے فخر باپ کے لئے فخر اور آپ اس نقطے پر بھی غور رکھیں کہ تین حصے ہیں عورت کی زندگی کہ پہلے بیٹی پھر بیوی پھر ماں یہ تین مقام ہر بیٹی کو سکھاتی ہے ماں پہلے پہلے باپ کا سلام کرنا سکھاتی ہے ماں پھر جوان ہونے کے بعد شہر کے آداب سکھاتی ہے ماں پھر ماں کو بچے پھولتے ہوئے دیکھ کر سیکھ جاتی ہے بیٹی گویا تین مقام سکھاتی ہے ماں اور زہرہ کی ماں کا سایہ بچپن سے اللہ نے اٹھا لیا صرف 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 لیے کہ اگر کسی بیٹی سے کوئی نیک کام ہو کہنے والے کہتے ہیں سیانی ماں کی بیٹی تھی لہذا اس کا کمال ماں کی طرف منصوب ہو جاتا ہے اللہ نے اس کی ماں کا سایہ بچپن سے اٹھا دیا تا کہ کوئی اچھا کام جتنے اچھے کام زہرہ سے ظاہر ہوں یہ کوئی نہ کہ اچھی ماں کی بیٹی تھی سکھا کر گئی ماں سکھانے والی ہے نہیں اور جو سوتی لی ماں ہیں وہ سکھاتی کچھ نہیں اس لیے باپ سکھا نہیں سکتا اس لیے کہ بیٹی کو بیٹی کے عدام ماں سکھاتی ہے باپ نہیں سکھاتا مخصوص مسائل باپ نہیں سکھا سکھاتی ہے باپ سکھا نہیں سکھتا سوتی لی ماں سکھاتی نہیں اپنی ماں سکھانے والی چلی گئی اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میری کنیز زہرہ کا کوئی کمال کسی دوسرے کی طرف منصوب ہو یہ تعلیم یافتہ توحید تھی ہر زندے کو کہنا پڑتا عالم غیر بولم شارہ حیدری حیدری شارہ تکمیر حیدر شارہ حیدری 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 حمدان حیدر 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 لیکن خدا جانے اس زہرہ کی نسل اور اولاد سے امت کو کیوں بہر ہو لیا یہ ایران سے آپ زہدان کی حد سے گزریں کئی سبز قبر سبز گنبد نظر آئے پوچھیں کسی ایرانی دریور سے تو یہ ہی کہے گا کہ یا کسی سید کی قبر ہے جانے فرمایا میری زیارت کا ثواب بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ عرض کی حضور اگر آپ کی زیارت پر ہم نہ پہنچ سکیں سرکار نے فرمایا اس کی متبادل میں آپ کو ایک زیارت بتا ہوں وہ کم کے بسنے والا بندہ تھا حضور نے فرمایا ایک قبر کم میں بنے گی اور وہ میری بہن کی قبر ہوگی اور جس نے میری بہن کی قبر کی زیارت کر لی میدان معاشر میں وہ میرا زوار ہو کر اٹھے اس سیدزادی کے اسلام پر بڑے حقوق ہیں میں نہیں سمجھ سکتا یہ کیسے مدینہ سے آگئی کیسے سفر تہہ کیا عمر بہت کم ہے فرمایا کبھی ملنے کا خیال ہو تو ایک مشہور بستی ہے ایران کی جس کا نام ہے کم اس کم کے مطلق پوچھ لینا کم والے صحیح نشاندہ ہی کریں گے میں کہاں معلوم ملون ہوتا ہے کم پرانے زمانے سے آل محمد کے غلاموں کا مرکز تھا جب کم سے کچھ فاصلے پر آئی سواری نہیں تھی یہ ایک دائی ہے ایک آپ ہے حالت یہ ہے جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں وہاں صرف پاؤں سے سفر نہیں ہوتا کبھی پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے وہاں ہاتھوں کا زور لگتا ہے کہیں جانوں تیکنے پڑتے ہیں کہیں ہموار زمین ہو تو پاؤں سے چلنا پڑتا ہے حالت اس بی بی کی یہ تھی جب آخری پہاڑی سے اتری جس پتھر سے قدم اٹھا کر اگلے پتھر پر رکھتی تھی جب پیچھے دیکھتی تھی تو تمام خون کے لیکے خون کی دھاریں نظر آتی تھی بیٹھ گئی ایک مقام پر جہاں ایک رستہ آیا چورہ فرماتی ہیں دائی میں تھک گئی ہوں میں چلنے کے قابل نہیں اسی رستے سے کوئی ایرانی گزرے اس سے پوچھ لینا کہ کم کہاں ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کم کہاں ہے یہ کم سے جہاں بی بی پوچھ رہی ہے یہاں سے کم تیس میل تھا اچانک ایک ایرانی آیا دائی نے بلا کر کہا ایرانی ہماری طرف دیکھنے کی کوشش نہ کر میرے ساتھ پردادار نبی زادی ہے تجھ سے پوچھنا چاہتی ہے یہاں سے پہلے تو بتاؤ امام رضا کو جانتے ہو اس نے جواب دیا کہ ہمارا آٹھویں امام ہے ہم لوگ سارے امام رضا کو امام مانتے ہیں یہ کہتا کہ میرے ساتھ جو پردادار ہے اسی امام کی بہن ہے تجھ سے سوال کرتی ہے امام کہاں ہے اس نے بتایا یہاں سے چھے سو میل کا رستہ یہ چھے سو میل کی خبر سن کر جگر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی فرمایا اس سے پوچھو کم کہاں ہے اس نے بتایا یہاں سے تیس میل فرماتی ہیں کم تک پہنچ جاؤں گی اس کے بعد مشکل اس سے پوچھو کہ یہاں قریب کوئی شیعہ کی بستی ہے آج میں نہیں چل سکتی رات رہنا چاہتی ہوں اس نے عرض کی یہاں ایک ساوہ اس بستی کا نام جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے بسنے والے سارے شیعہ ہیں فرماتی ہیں یہاں مجھے ایک حویلی خالی کرا دو آج رات آرام کروں گی ایک حویلی خالی ہوئی بی بی کیا نید کرنا تھا ساری رات بھائے رضا بھائے رضا کہہ کر روتی رہی جب رات دھلی دائی کو جگایا دائی جاگ گئی فرمایا میری نبض پہ ہاتھ رکھ مجھے بخار ہے چودہ سو میل کا سفر کیا ہے تھک گئی ہوں اب تپ میں مبتلا ہوں کل تک تو حوصلہ تھا کہ کم تک جاؤں گی آج وہ حوصلہ پست ہوگی ہے نہیں جا سکتی ازان کے بعد نماز پہل لینے کے بعد کوئی دھر سے بندہ گزرے ان سے پوچھنا ہے تو سارے شیعہ ہمارے اپنے ان سے پوچھ لینا کوئی مزدور ہے جو ہماری اتنی مزدوری کرے یہاں سے کم اطلاع دے کہ آٹھویں امام کی بہن چودہ سو میل کا سفر کر چھت چل نہیں سکتی وہ کن والے آئیں گے مجھے لے جائیں گے وہ کن والے آئیں گے مجھے لے جائیں گے ایک مزدور آیا بیبی نے فرمایا اس وقت میرے پاس مزدوری کا پیسہ نہیں لیکن یہ وعدہ کرتی ہوں کہ بروز قیامت میری دادی زہرہ تیری شواہ چاہے صرف کم والوں کو اطلاع دینی ہے کہ شہزادی چودہ سو میل سفر کرنے کے بعد تھک چکی ہے نہیں جا سکتی پیدل مجھے لے جائیں کہتا ہے کسے اطلاع دوں فرماتی ہیں وہاں کا نام ور رئیس شیعہ موسیٰ ابن خضرج اس کو کہہ دینا اطلاع ہو گئی موسیٰ نے کن میں اعلان کیا وہاں سے عورتیں تیار ہوئیں وہاں سے مرد تیار ہوئے شام تک سارے پہنچ گئے عورتیں اندر داخل ہوئیں دیکھا معصومہ سید زادی بس طرح علالت پہ ہے کوئی پاؤں چونتی ہے کوئی ہاتھ چونتی ہے کوئی پہشانی چونتی ہے اور لو کر کہتی ہائے بی بی تیرے اٹھارہ بھائی ہے اتنے دور و دراز کے سفر میں کاش تیرا بھائی تیرے ہمراہ ہوتا بی بی نے فرمایا آباد رہو ہمیں نانے کی امت نے اجار دیا ہے ایک تنہا اماری پہ بی بی سوار ہوئیں موسی ابن خضر نے فرمایا مردو دور ہو جاؤ یہ ہے زہرہ کی پوتی اس کے معامل پر بھی کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے نگاہ نہ پڑے مردو ہو گئے مستور آت قیرد گرد حالہ تھا پہنچی کم کم کی عورتیں چھت پر چڑی کم کی عورتیں لیکن ہر بہن کی اپنی قسمت حسین کی بہن شام میں پہنچ اور عورتیں چھتوں پہ چڑی امام رضا کی بہن کم میں پہنچ اور عورتیں چھتوں پہ چڑی لیکن بڑا فرق ہے شام کی عورتوں کے ہاتھ میں پتھر تھے تم کی مستور ات کے ہاتھ میں خواہ کے شفا کی تصویر اٹھارہ راتیں امام زادی نے کم میں گزاری انیسویں رات تپ تیز ہوا نبضیں خاموش ہونا شروع ہوئیں رات کو معصومہ فرماتی دائی میں صبح کی نماز اٹھ کر نہیں پر سکوں گی میری طبیعت ختم ہو گئی لیکن افسوس کی بھائی رضا نہ مل سکتا بھائی بھائی موسی 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 یہ فتوہ میرے اختیار سے بات میں کیا فتوہ دوں البتہ علاج بتاتا ہوں ہم شیعوں کا کام ہے استغاثہ کرنا فریاد کرنا فریاد سننے والے خود ہیں اس پہاڑی پہ چڑ جاؤ امام اتار دو آستین اُلٹ لو اور دو رکعات نماز استغاثہ پڑھنے کے بعد مشہد کی آواز دو امام رضا تری بہن مر گئی اب اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں امام خود اس کا علاج کرے گا چنانچہ اچانک ان کی فریاد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ مشہد کی طرف سے گھول سوار نمودار ہوا جس کے سر پر سبز امامہ تھا قبرستان کے قریب آتے ہی سے اترا اس کی آنکھیں پر نم تھی بھوڑے سے اترتے ہی امامہ اتارا وہ کوچ میں کھڑا کیا نالائن اتار کر رکھ دی آستین کھولی کمیز کے بٹن کھولے اور بچش میں گریان میت کی طرف روانہ ہوئے اب درایت یہ کہتی ہے کہ یہ چلے اور دل کا دل مشام اتحر میں امامت کی خوشبو پہنچی تو میت بی بی کی تڑپ لے جب معصومہ کی میت تڑپ تو موسیٰ ابن خضرج کہتا میں سمجھ گیا کہ یہ وارث ہے اب ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کرتے ہیں یہ سرانے کی طرف گئے اور سرانے والے بند کھولے چہرے سے کفن کا دامن ہٹ الڈ کیا اس کے بعد بہن کی پہشانی پر مو رکھا پہشانی کو بوسہ دے کر فرمایا معصومہ فاطمہ تیرا بھائی چھے سو میل چھے سو عیل کا سفر کر کر کے آیا ہے میں امام رضا ہوں رضا کا میچہ نام کانو میں آنا تھا کہ میت معصومہ کی زیادہ ترپ بند کفن ٹوٹ گئے ہاتھ متحرک ہوئے ہاتھ کفن سے باہر کیے بھائی کی گردل میں وہیں ڈال لیں اور کہا بھائی اس وقت آہ ہو جب بہن مر گئی میں نے چودہ سو میل کا سفر کیا ہے میرے پاؤں کے تلوے دیکھو میرے ہاتھوں کی ہچے لیا دیکھو بھائی فون و خون دو کر آئی ہوں تم اس وقت پہنچے جب بہن مر گئی خدا عمر کریم آپ کا قریہ قبول فرمائے چونکہ میں تھک چکا ہوں اس لیے مزید اس مخصوصی کی وہ انشاءاللہ کل کمی پوری کروں گا میرے اللہ یہاں سے چلے جانے والے مومنین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے خصوصا سید اہلی افضل شاہ صاحب کے لئے سوت فاتحہ بسم اللہ الرحمان الرحمن الرحیم الرحمان الرحیم 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 اییہ نابد اییہ نستائی نستائی مستقیم صلات اللہ منہ عمت علیہ غیر مغزوب علیہ مل مل محمد 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 صلو الفاتحہ الی روح سید ایلی روحیم پروردگار تمام آنے والے مرد اور ان کے دلی برادیں پوری فرما قائد انقلاب کی زندگی دراز کر افواج اسلام کو فتح مبین اطاف فرما ہم شیعان آل محمد کو عزاداری کے حقوق جتنے ادا کرتے ہیں پروردگار اس سے بھی زیادہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اور جو کچھ کرتے ہیں پروردگار اس کو منظور علیم تمام مردوں عورتوں کی دعائیں مستجاب فرما اللہ ماشاءاللہ محمد ایک اعلان سن لیجئے کال انشاءاللہ مجلس خبر ٹھیک آٹھ بجے شروع جائے گی ولانا نسیم عباس صاحب رزوی ٹھیک آٹھ بجے خطاب فرمائیں گے اور نو بجے خادم حسین گاگری صاحب خطاب فرمائیں گاگری